ہمارے ساتھ موجود ہے فوجی فاؤنڈیشن گلز کالیج راول پنڈی کی پرنسپل تہمینہ ملک صاحبہ اور جاپان کومن ویلتھ گیمز میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی سٹوڈنٹ فاطمہ احمد تو سب سے پہلے میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا تہمینہ اینڈ فاطمہ تہمینہ صاحبہ میں آپ کے جانے باؤں گی اس ایونٹ کے متعلق ڈیٹیل بتائے گا پہلے ہمیں جی اسلام علیکم والیکم السلام جی میں تہمینہ مالک پرنسپل فوجی فاؤنڈیشن کالیج فر گلز نیو لا لازار زیزی اور میرا تعلق فوجی فاؤنڈیشن سے ہے ایبری بڈی نوز کہ اٹھا لارجسٹ ویلپیر ارگنیزیشن اور میں چونکہ ایڈیوکیشن سے میرا تعلق ہے تو میں ایڈیوکیشن ڈیویجن کے حوالے سے بات کروں گی تو اس وقت جو ہے فوجی فاؤنڈیشن اٹھا برینڈ اور اس کا جو مین ایم ہے ایڈیوکیشن ڈیویجن کا کہ ہم نے بچوں کو سپیشلی بینیفیشٹیز اور شہدہ کے بچوں کو کوالٹی ایڈیوکیشن ایمپارٹ کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور کوالٹی ایڈیوکیشن کے ساتھ اکنومیکلی حمیدہ صاحب ہمیں یہ بتائے گا کہ اس مقابلے میں کتنے طلبانے حصہ لیا اور فوجی فاؤنڈیشن نے اتنے زبردست جو میڈلز لیے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کیا پہلے پورا سال ان کو پریکٹس کروائی جاتی ہے ان تمام مقابلوں کے حوالے سے بلکل ایسا ہی ہے تمام سکولز کے اندر ٹیمز بنائی جاتی ہیں اور بچوں کے کمپیٹیشنز کروائی جاتے ہیں اور اس میں سے پھر جو بہترین ٹیم میں ہوتی ہے وہ پھر ظاہری بات ہے جو محنت کرتا ہے وہ ایکسیل کرتا ہے لیکن اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم سٹوڈنز کو شامل کیا جائے بالکل تیمینا صاحبہ آپ سے گفتگو ہم جاری رکھیں گے آپ دیکھ سکتے جی آپ کے ساتھ اس وقت فاتیمہ موجود تو فاتیمہ آپ تو مجھے بڑی اس وقت کراتے یونیفارم میں نظر آرہی ہیں تو یہ بتائیں ذرا کیسا رہا آپ کا کمپیٹیشن اور آپ کا جرنی کیسا رہا بہت اچھا اچھا تو فاتیمہ آپ نے کب سے آپ کو شوق تھا کہ آپ اس طرح کی مقابلوں میں حصہ لیں اور فیملی کی سپورٹ تھی آپ کو بہت سپورٹ تھی فیملی کی مجھے بہت شوق تھا میرے بابا نے بہت سپورٹ کی سیس میں مجھے فاتیمہ تھوڑا بتائیں اپنا پورا جنی بتائیں زرا کومن ویلتھ گیم سے متعلق بتائیں وہاں پہ جب آپ پہنچیں آپ کو کیسا فیل ہوا پاکستان کی نمائندگی آپ نے کی یہ ایٹسیلف کتنا بڑا پراؤڈ ہے کتنی بڑی اجیب میں بہت زیادہ بہت زیادہ ایکسٹریمی پراؤڈ مومنٹ اور بہت اچھا لگا بلکہ اب سوچیں آپ ایک ناشنل لیول کی فائٹر انٹرنیشنل لیول پر جا رہی ہیں تو اویسلی تو اس کے بعد جب آپ کو لگا کہ جب آپ وہاں پر گئیں تو کامیابی کے بعد آپ کو لوگوں نے کس طرح سے اپریشیٹ کیا آپ کی فیملی ممبرز نے بہت زیادہ بہت اپریشیٹ کیا میری پرنسپل نے ایک ایک ایڈمک لی کیونکہ ایک تھوڑی سا ویک ہو گی تھی کیونکہ میں ٹائمی دے پار تھی اپنے سٹڈیز کو لیکن بہت سپورٹ کیا میری ٹیچرز نے جو میرے کراتے کے ٹیچر ہیں وہ اس ٹائم بہت موسٹ سینئر ٹیچر ہیں پاکستان کے انہوں نے ملے سپیشل ٹریننگ کروای اس مقابلے کیلئے بہت سپورٹ کیلئے چاہتے ہیں تیمینا صاحبہ آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انٹرپرائز چیلنج آف پاکستان یہ بیسیکلی ہے کیا تھوڑی اس کی بھی ڈیٹیلز اگر بتائیں اور کون کون سے اور سکولز تھے کتنے ٹوٹل سکولز تھے جو پارٹیسپینٹ کر رہے تھے اور فوجی فانڈیشن نے ایسا خاص کیا کیا فوجی فانڈیشن میں اس کا سب سے بڑا کریڈٹ ہے وہ ایڈیوکیشن ڈیویجن کو جاتا ہے ٹریننگ اور ایویویشن میں انہوں نے باقیدہ ہر سکول کے اندر ٹیمز بنائی اس وقت ہمارے 128 انسٹیٹوشنز ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ ٹیمز بنائی گئیں ان کو گائیڈ کیا گیا اور ساتھ ساتھ جیسے جو جو اپ ٹیٹس آتی تھیں وہ بچوں کے ساتھ شیئر کی جاتی تھی تو اس کی وجہ سے اتنی بڑی اچیومنٹس بچوں نے حاصل کی ٹھیک ہے تو ابھی اگر کوئی مزید خوات بچیاں اس میں اگر حصہ لینا چاہتی ہیں تو فاطمہ آپ بتائیں کہ آپ ان کو کیا میسج دیں گے میں کہوں گے ضرور آئیں بلکہ انڈپینڈنٹ ہونا چاہیے لڑکیوں کو کیونکہ ہمارا معاشرہ بہت خراب ہے تو آنا چاہیے سب کو آگے اور یہ ایک ایسا آٹ ہے کہ اگر آپ اکیلے جا رہی ہیں تو آپ کو کسی ویپن کے ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس مارشل آرٹس ہے اور تحمیر صاحب آپ کے میسج دیں گے خواتین کے لیے جو بچیاں اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں بلکل میرا تو میسج یہ ہے کہ تمام بچوں کو اور سپیشلی بچیوں کو اگر دین دا سٹیڈیز دی مست ایکسیل ان دا کو کریکولر ایکٹیوٹیز گیمز میں ہر چیز میں میرا تعلق چونکہ فوجی فانڈیشن گرلز کالیج سے ہے لارجسٹ کالیج ہے فوجی فانڈیشن کا میرے پاس اس وقت تقریباً بچیاں زیر تعلیم ہیں اور ان میں سے ہماری بچیاں جو ہیں وہ نیشنل لیبل پر کھیل رہی ہیں نیٹ بال کی ٹیم ہماری وینر ہے ٹیبل ٹینس میں اور ہمارے علومین آئے ہر چگہ ایکسیل کر رہے ہیں تو جتنا ہم کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو اس میں ہم بچوں کو انکریج کرتے ہیں سٹیڈیز کے حوالے سے بھی ان کو کوئی ڈیفرنٹ کروایا ہے مطب ان کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہوگا کہ ساتھ آپ نے دوسری ایکٹیوٹیز کو بھی لے کر چلنا ہے ساتھ سٹیڈیز کو بھی لے کر چلنا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور ہمارے سے فوجی فانڈیشن کالیج نہیں جتنے بھی سکولز ہیں اس میں بچوں کی پوزیشنز آتی ہیں فیڈرل بورڈ پہ اور ان بچوں کے لیے سپیشل کلاسز جو ہیں وہ آرینج کی جاتی ہیں تو تیمیرا صاحبہ یہ بھی بتائیے ایڈوکیشن سسٹم بلکل اس وقت خواتینوں حضرات ایسے ہیں جو دیکھ رہے ہیں اس سیگمنٹ کو بالخصوص تو ان کے لیے یہ بتائیے گا کہ فوجی فانڈیشن جو ایڈوکیشن سسٹم ہے جس کے تحت کالیجز بھی ہیں اور سکولز بھی ہیں تو کوئی سکولشپس بھی آفر کرتے ہیں اگر آپ پڑھائی کے علاوہ ایکٹیوٹیز کرنا چاہتے ہیں بلکل ایسا ہی ہوتا ہے ان کے لیے باقاعدہ سرمنیز ہوتی ہیں انسینٹیوز دیے جاتے ہیں اگر آپ پڑھائی کے ساتھ دوسری ایکٹیوٹیز میں بھی حصہ لیں